آپ پر بھی فرض ہے کہ نہ ناتخانوں سے بلیک میل ہونے کی ضرورت ہے مگر اس مجذوب قوم کا علاج کہاں سے کریں شاہ سب کہ ایک رافضی ناتخان ٹی وی پر انٹریو میں کہہ رہا ہے اسے پوچھا گیا کہ ایک مجلس میں آپ کو سب سے زیادہ نظرانہ کتنا مل ہوں نے کہا پچیس لاکھ رافضی ناتخان پچیس لاکھ تو پچیس لاکھ میں تو ایک بہترین تعلیمی ادارے کا سال کا بجٹ آپ چلا سکتے ہو تو اللہ کے رسول نے تو یہ کہا تھا کہ تم علم کو فروغ دو تم قرآن مجید کی امانت کی حفاظت کرو اور آپ نے عشق سمجھانا تھانوں پر نوٹ نشاہ اور کرنا یہ کہاں سے آگیا بھئی جب ناموس رسالت کی ریلی نکلتی ہے تو پہلی صف میں کہیں یہ نظر آئیں کہیں یہ جیل میں گئیں ناموس مصطفیٰ کے لیے کہیں یہ ناموس مصطفیٰ کے لیے چند گھنٹوں کے لیے حوالات میں گئیں تو پیسہ دینا ہے تو دین کے لیے دو مدارس قائم کرو مساجد بناو حفاظ تیار کرو علماء تیار کرو اور مناظر تیار کرو امام احل سنت نے فرمایا کہ مدرسین کو بھاری تنخواہیں دو ابھی ہم راستے میں بابو صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ جی فلان چیریڈی کا ادارہ جو ہے سر میں پانچ ہزار تنخواہ دے رہا ہے اور ابھی پانچ ہزار تنخواہ میں کسی کا گزارہ ہو سکتا ہے ہاں تو ناتخانوں پر ایک رات میں آپ ہزار حال اٹھائیں اور جب پورا مہینہ مسنت پر بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تفسیر بیان کرے اللہ کی رسول کی حدیث پڑھائے اللہ کا دین پڑھائے اس کو آپ پانچ ہزار اور دس ہزار اور پندرہ ہزار دوں تو پھر مجھے بتائیں کہ آرٹس پیدا ہوں گے یا علماء پیدا ہوں گے قوال پیدا ہوں گے یا علماء پیدا ہوں گے اور ہمارا مقابلہ قوالی کے میدان میں نہیں ہے علم کے میدان میں ہے ابھی میں میں امیرکہ جا رہا ہوں کینیڈا دنیا میں بھی علم کے میدان میں مقابلہ ہے پاکستان میں بھی علم کے میدان میں مقابلہ ہے یہ سوشل میڈیا پر یہ جو اسلام پر خرافات بک رہے ہیں تو کسی قوال کو دیکھا ہے کہ وہ بیٹھ کے دفاع کر رہا ہے کسی ناتفان کو دیکھا ہے کہ بیٹھ کے دفاع کر رہا ہے تو آپ کو عقل آنی چاہیے آپ کو بتانا چاہیے کہ اللہ کے دین کی ترجیحات کیا ہیں دوسروں کے ادارے دیکھو کہ ایکڑوں پر پھیلے ہوئے ہیں اور یہاں چھوڑے چھوڑے ادارے چلانا مشکل ہو رہے ہیں اس لیے اگر دین کی حفاظت کرنی ہے تو پھر آپ کو دینی مدارس مساجد مراکز قائم کرنے ہوں گے اور ان کے ذریعے ہمارے دین کی بھی بقا ہے اور مسلک حق اہل سنہ والجماع کی بھی بقا ہے اور یہ میرا پیغام ہے اور یہی پیغام تاجدار کائنات کا ہے یہی پیغام مولا کائنات کا ہے یہی پیغام امام حسن مجتبا کا ہے یہی پیغام امام علی مقام حسین کا ہے اور یہی پیغام اہل بیت ادھار اور صحابہ کرام کا ہے اور یہی پیغام امام اعلی سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور اس کو آپ حربی میں کہتے ہیں کہ عدو علیہ بن نواجز کہ داڑوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو اور یہ ہمارا مشن ہے وَمَا عَلَيَّا اِلَّا الْمَلَاغُ الْمَبِينَ سُهَانِ اللہم ہمارے لئے